ارجنٹینہ 36 برس بعد پھر ورلڈ کپ پاتے فرانس تیسرا ورلڈ کپ نام جیت سکا قطر میں جاری فوٹبول ورلڈ کپ 2022 کے پائنل میں ارجنٹینہ سنسنی خیز مقاملے کے بعد پینلٹی شوٹ آف پر فرانس کو شکست دے کر بلاخر 36 برس بعد ایک منٹ با پھر ورلڈ کپ پاتے بن گیا قطر کے لوسیل سٹیڈم میں کھیلے کے فائنل میں ارجنٹینہ نے فرانس کو پرانٹیس میں چار کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی ارجنٹینہ نے انیس سو تھکتر اور انیس سو چھاسی میں ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہلے ہاف میں ارجنٹینہ نے فرانس کے خلاف دو سپر کی برطری حاصل کر لی تھی ارجنٹینہ کی جانب سے پہلا گول لیون میسی نے پیسے منٹ میں پیلنٹی پر کیا جبکہ دوسرا گول انجل ڈی ماریا نے چھتی سو لیتے کیا میچ کے پہلے ہاف میں ارجنٹینہ کو دو سپر سے برطری حاصل تھی مگر میچ کے آخری یارہ منٹوں میں فرانسی سے کھلاڑی کلیان امبابی کی جانب سے ایک پیلنٹی گول اور پھر نوے سیکنڈ کے اندر ان کی ایک کوش شاندار گول نے میچ دو دو گول سے برابر کر دیا اضافی وقت میں میسی نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا تیسرا گول کر کے ارجنٹینہ کو تین دو کی برطری دلا دی لیکن پھر فرانسی سے کھلاڑی امبابی نے تیسرا گول کر کے ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے ارجنٹینہ کے برطری ختم کر دی اس کے بعد اضافی ٹائم کے تتاون تک دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں اور مقابلہ پیلنٹی شوٹ آؤٹ تک پہنچا جس میں ارجنٹینہ نے چار پیلنٹی سکور کر لیے یوں فرانس کا مسلسل تیسری مرتبہ ورلڈ کپ فائنل جتنے کا خواہ پورا نہ ہو سکا ارجنٹینہ کی جانب سے دو گول لیون میسی اور ایک انجل ڈی ماریا نے کیا جبکہ فرانس کی جانب سے تینوں گول کلیان امبابی نے کیا فرانس کے کلیان امبابی کو ٹرنامیٹ میں سکت زرگ گول کرنے والے گولڈن پورٹ بھارت دیا گیا جبکہ ارجنٹینہ کے گول کیپر ایمی لیانوو مارٹینز کو ٹرنامیٹ کا بہترین گول کیپر قرار دیا گیا لیون میسی کو ٹرنامیٹ کی بہترین کل کر دی دکھانے پر گولڈن پورٹ بھارت دیا گیا ارجنٹینہ نے آخری مرتبہ فٹ پول ورلڈ کپ سن 1986 میں یعنی آج سے چھتیس برس قبل جیتا تھا ارجنٹینہ سن 2014 کے فائنل تک پہنچا تھا لیکن اسے جرمنی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی